اسلام علیکم دوستو کیا حال چالے سب عزیز دوستوں کا کیسے سب امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ویڈیو بنانے کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا جن دوستوں کو نہیں پتا کہ کڑک پر مادیاں کیسے بڑھائی جاتی ہیں آج میں اس حوالے پر لائک اس ٹاپک پر تھوڑا سا ڈسکس کروں گا کہ کڑک اگر مادیاں مل لیتی ہیں کچھ مادیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں پر انڈے دیتی ہیں وہاں پر ہی کڑک ملتی ہیں تو ان کا بھی علاج کیا ہے اور یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو مادیاں اگر کڑک مل لے تو ان کی نیچے انڈے جو ہے وہ کیسے رکھنے ہیں اور یہ ہے کہ ان کو باقی جو آپ کے پاس اگر جانور پڑھیں تو ان کو تنگ نہ کریں تو اس حوالے سے میں آج آپ کو جو ہے وہ ڈسکس کروں گا انشاءاللہ جی اسلام علیکم دوستو یہ چیک کریں یہ ماشاءاللہ میں نے مرگی جو ہے وہ کڑک پر بٹھائی ہے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے تو میں نے اس طرح کا فریم لکڑی کا یا وہ اس کے لائک فرنٹ پر جو ہے وہ دے دیئے تاکہ جو باقی چوزے ہیں یا پھر جو باقی کے ہمارے پاس مرگ شروع ہو گیا وہ اس مادی کو آکے تنگ نہ کر سکیں اس فریم کا یہ مقصد ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ کے پاس بڑا کڑا بھی ہے تو آپ بڑے کھڑے کے اندر یا کمرے کے اندر میں نے کیونکہ کمرے میں رکھے ہیں تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ کمرے میں اس طرح کا کوئی فریم بنا کے جو ہے آپ اپنی مرگی کو جو ہے وہ ایک سیفلی طور پر مطلب سب جانوں کے ساتھ جو ہے وہ کڑا کوئی بٹھا سکتے ٹھیک ہے دوسری چیز میں نے کیا کی ہے انٹے لگائیں ہیں ٹھیک ہے گول کر کے انٹے لگائیں ہیں اور یہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے میں فوکس کرنا ہوں کوپیکس پاؤڈر جو ہے وہ لازمی چڑکیے گا کیونکہ مرگی جب بیٹھی ہوتی ہے تو یہ کہ بیٹھ بیٹھ کے جو ہے وہ اس پرالی کے اندر اور توڑی کے اندر میں پرالی اور توڑی دونوں چیزیں مکس کی ہیں میں آپ کو یہ فریم ہٹا آکے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پرالی اور توڑی مکس ہے ان دونوں چیزوں میں ٹھیک ہو گیا باقی دوستو یہ دیکھیں یہ کل رات کو میں نے جو ہے وہ کوپیکس چھڑکا تھا تاکہ مرگی کو جو ہے وہ کسی قسم کے جو انسیکٹس وغیرہ وہ تنگ نہ کریں چونٹیاں وغیرہ اور جو ان کو جون وغیرہ پڑ جاتی ہیں وہ ان کو تنگ نہ کریں باقی ماشاءاللہ سے آپ نے اس طرح جو ہے وہ چار سے پانچ نیٹے لگا کے بیٹھ میں تھوڑی توڑی اور پرالی کی جو ہے لیر بنا کے اس کے پر آپ نے مرگی بٹھا دی رہی ہیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ یہ مرگی بٹھائی ہوئے ہیں نشان لگانے کا مقصد یہ ہے کہ انڈو پر کہ یہ کون سی مرگی کے ہنڈے ہیں اور کیا ان کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بیسک مقصد ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ دوست جو ہیں وہ کافی زیادہ پوچھتے ہیں کہ یار اکثر مرگیاں کوڑے پر بٹھاتے ہیں لیکن وہ پھر بچ نہیں پاتی ہیں یا کوئی اس طرح کا وائرس آیا تھا یا بیٹھی رہتی ہیں وہ لوگوں نے اٹھاتے نہیں اچھا ایک اور چیز میں آپ تمام دوستوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جب کڑک پر مرگی بٹھا دی ہے تو یہ مرگی جو ہے وہ یہ اٹھے گی نہیں لیک موسم کے حساب سے ہے اور کچھ مرگیاں جو بڑی ڈھیٹ ہوتی ہیں ڈھیٹ سے مراد ہے کہ یہ پھر بعد میں کھانے کے لیے بھی نہیں اٹھتی ہیں یہ اپنے کھانے کے لیے بھی نہیں اٹھتی ہیں تو آپ سب دوستوں سے اپیر ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی مرگی کڑک پر بٹھانی ہے تو اس کو اگر تو بہت زیادہ گرمی میں بٹھائی ہے لائک میں یا جون میں بٹھائی ہے تو آپ نے اس کو صبح اور شام دو ٹائمنگز ہوں آپ کے پاس ٹھیک ہے جن میں آپ نے اس کو اٹھا کے پانی ضرور پلانا ہے ابھی تو فیلال یہ ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی ہے تو موسم بھی بالکل اوکی ہے اور یہ ہے کہ مرگی آئی ہوئی ہے جو کہ وہاں سے دانا چوگ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ کوئی بھی نقصان نہیں پوچھا سکتی کیونکہ یہ فریم جو ہے لکری کا یہ میں نے اس کے سائیڈوں پر دیا ہوا ہے اس فریم کا یہ مقصد ہے تو دوستو اور مزید یہ کہ اگر تو آپ لائک دانا اگر آپ نے بہت زیادہ گرمی میں بٹھائی ہوئے تو دانا آپ نے بھگو کے ڈالنے ہے بھگو کے ڈالنے سے مراد ہے کہ آپ نے رات کو بھگو دینا ہے جتنا یہ دانا کھاتے ہیں جانور ٹھیک ہے تو صبح آپ نے اس کو اچھی طرح پانی سے دھو کے مرگی کے آگے رکھ دینا ہے انشاءاللہ اللہ آپ کی مرگی کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا کڑک پر بیٹھی ہوگی تو نہیں تو بازگاتھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کڑک پر بیٹھی مرگیوں کو بلکل خوشک دانا ڈال دیتے ہیں اور خوشک ڈالنے سے جو ہے وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کو زخم ہو جاتے ہیں تو آپ سے پیلے دوستو آپ نے ایسی غلطی جو ہے وہ نہیں دورانی ٹھیک ہے اور باقی ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ سے دعا کی بھی پیلے کہ ہم نے بھی مرگی جو ہے وہ کڑک پر بٹھائی ہوئے تو دعا کیجئے گا کہ اس میں سے ما شاءاللہ چوزے نکل آئیں کیونکہ ہمارے کافی زیادہ دوست ہیں جو ان چوزوں کی ڈیمان بھی کر رہے تھے تو میں نے سوچا میں تمام دوستوں کو جو ہے وہ یہ ویڈیو بھی دکھاؤں تو اس لئے میں نے پھر آج ویڈیو شوٹ کی ہے اور یہ کہ یہ ہمارے بڑے مرگ سلیٹے کے بچے ہیں ماشاءاللہ سلیٹا یہ کھڑا ہوئے تو انشاءاللہ اب امید کرتے ہیں کہ اس میں سے بچے وغیرہ نکل آئیں باقی کوئی بھی کسی بھی قسم کی میڈیسن وغیرہ کسی دوست نے پوچھ نہیں ہو یا پھر کسی قسم کا مشورہ لینا تو میرا میں انشاءاللہ جو ہے وہ جتنا مجھ میرے پاس علم ہے ادنا علم ہے میں انشاءاللہ آپ کو ضرور گایٹ کروں گا انشاءاللہ اگری اگلی ویڈیو کے لئے پر امید رہیے گا السلام علیکم